اسلام علیکم ناظرین عبامیت رازل کرنے بلوگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی آج کے اس بلوگ میں ہم بات کریں گے پاکستان پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہونے والے خلافات کے حوالے سے اور پاکستان پیپس پارٹی نے ایک طرح سے ایک کھڑا کر دیا مسلم لیگ نون کو ایک دھچکہ لگا ہے پاکستان پیپس پارٹی نے پہلے تو فیڈرل بجٹ کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا اس کے بعد پھر پنجاب میں بھی جو بجٹ پیش ہوا اور جس طرح سے مریم نواز شریف پنجاب میں حکومت چلا رہی ہے اس کے حوالے سے بھی پیپس پارٹی نے اپنے تحفظات کا کھل کر اظہار کیا اس کے بعد مذاقرات ہو رہے ہیں اور دونوں پارٹیوں کے دنمیان معاملات کو تہہ کرنے کی کوشش ہو رہے ہیں یہ سب کچھ کیا ہوا اس کے پیشے کیا مہرکات ہیں کیا وجوہات ہیں اس کے اوپر آج کے ویلوگ میں ہم بات کریں گے آپ سے گزارش اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی ترازر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں آپ کو ویلوگ پسند آئے اس کو شیئر کریں لائک کریں اور محضر بندہ سے اپنی رائے کا اظہار کریں بیل آئیکن ضرور دوبازیں انٹرلی ضرور کر دیں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف بجٹ سے پہلے جب پاکستان مسلم لیقنون بجٹ جو ہے وہ تیار کرنے میں مصروف تھی تو اس کو اس بات کا شاید خیال ہی نہیں رہا کہ یہ ایک اتحادی حکومت ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بات پر اعتراض کیا کہ بجٹ سازی کے سارے معاملے میں اس کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا نہ ان کے جو ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں پنجاب میں ان کو ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے بات چیت کی گئی نہ ان کی سکیموں کے حوالے سے اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا گیا نہ ہی ان سے مشابرت کی گئی پاکستان پیپلز پارٹی نے پھر اپنے غصے کا اصحار کیا ناپسندیدگی کا اصحار کیا اور یہ تیہ کیا کہ جو پیپلز پارٹی کے بڑے لیڈرز ہیں وہ اسیمبلی سیشن میں بجٹ سیشن میں شریک نہیں ہوں گے ٹوکن شرکت کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی بجٹ پاس کروانے مدد کرے گی مگر بجٹ تقریروں میں تنقید کرے گی اور اسی طرح کا معاملہ پنجاب میں جب بجٹ پیش ہوا کل تو وہاں بھی تھا وہاں پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے صرف دو جو پالیمانی پارٹی ہے پیپلز پارٹی پنجاب کیسے صرف دو ارکان نے ٹوکن شرکت کی اور باقی لوگ جو ہیں وہ شریک نہیں ہوئے اور پنجاب میں تو مریم نواز شریف صاحبہ سے شکایات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ جو ایس اچوز ہیں تحصیل دار ہیں انسسٹنٹ کمیشنر ہیں ان کی جو تائناتیاں ہیں اس کے حوالے سے مدفرگڑ کا صلح اس کے علاوہ راجنپور کا رہیم دار خان کا صلح اس صلح کے جو اصلاح ہے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی ساؤز پنجاب میں اب بھی اپنا ایک وجود رکھتی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اطلازات ہیں تحفظات ہیں کیونکہ ان کی بات نہیں سنی جا رہی وہ اس کے باوجود کے حکومت کے اطاعتی ہیں انہوں نے وزیرعالہ پنجاب جناب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو اعتماد کا وورٹ دیا تھا سپیکر ڈیپٹی سپیکر کے الیکشن میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم نمون کو وورٹ دیا تھا یہی لیکن اس کے باوجود ان کی شنوائی نہیں ہو رہی ہے اور ان کے جو معاملات ہیں وہ جونکے تو ہیں بلکہ ان کو ایک طرح سے نظر انداز کیا جا رہا ہے پاکستان پیپلز جو پاکستان پیپلز پارٹی کے حرکانے اسیمبلی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ ان کی رسائی ہے اور نہ ڈسٹرک انتظامیاں ان کی بات سنتی ہے اور نہ ہی جو وزارتیں ہیں ان میں ان کی کوشنوائی ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے ان کو وورٹس کے دباؤ کا سامنہ ہے اور ان کے اوپر دباؤ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے تو ان حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سرکان کا خیال ہے کہ مسلم نمون کے ساتھ یہ جو یک طرفہ محبت ہے یہ ختم ہونی چاہیے اور جو واضح پاکستان پیپلز پارٹی کے مطالبات ہیں ان کو حکومت کے سامنے رکھا جائے پاکستان پیپلز پارٹی یہ بھی دعویٰ کرتی ہے کہ وفاقی حکومت کے ساتھ کے حوالے سے ان کی جو حمایت تھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کی تھی اس کے حوالے سے ایک تحریری مہدہ ہوا تھا لیکن اب مسلم نمون کی حکومت اس کے اوپر عمل ظلامت نہیں کر رہی ہے جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کے حوالے سے بھی تحفظات ہیں اس کے علاوہ جس طرح حکومت چلائی جا رہی ہے اس کے حوالے سے بھی تحفظات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو نشکاری کے حوالے سے بھی تحفظات ہیں جو نشکاری پروگرام ہے جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں کی گئی ہمارے ساتھ کوئی چیز شیئر نہیں کی گئی تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سب مل کے جو وجوہات بنی ہیں اور ایم این ایز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ان کی طرف جو روئیہ ہے زلائی انتظامیہ کا ہو یا سبائی حکومت کا ہو اس کے حوالے سے ان کے شدید تحفظات ہیں تو اس کے اوپر اب بات چیز چل رہی ہے لیکن مسلم لگ نون کو بجٹ کے وقت پر جو جھٹکا لگا ہے وہ کافی زورتہ جھٹک ہے اور مسلم لگ نون کا خیال تھا کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کو ان کو منیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جو اس حکومت کو منیج کر رہے ہیں وہی پیپلز پارٹی کو بھی منیج کر دیں گے ان کے لئے لیکن انہوں نے جو فورٹ گرانٹر لیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو تو پھر مسلم لگ نون کی قیادت کی دورنے لگیں اور وہ پھر باغم جلدی جلدی پہنچے جناب صدر آسو زہداری کے پاس اور بلاول بٹو زہداری کے ساتھ صحیح خرشیت شاہ اور باقی لوگوں کے ساتھ رابطے ہوئے ان کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی اور معاملات کو جو ہے وہ تیہ کرنے کی کوشش جاری ہے ابھی تک مکمل طور پر معاملات تیہ نہیں ہوئے لیکن برحال یہ بات اس بات کا امکان تو بہت کام ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ گورنمنٹ گرا دے گی اس بات کے امکانات بھی کم ہیں کہ بجل پاس نہیں ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی بجل پاس کرانے میں مدد کر دے گی حکومت کو چلانے میں بھی مدد کرے گی لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اب دباؤ پڑھائے گی پہلے وہ جو بیٹھے ہوئے تھے سائیڈ پر اور کوئی بات نون لیگ ان کو اہمیت نہیں دے رہی تھی اب قدم قدم پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا ورنہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا جو موقع ہے اس کو سخت کر سکتی ہے اور جو ہے وہ معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر کچھ ہوا حکومت گرتی ہے یا کمزور ہوتی ہے مزید تو پھر عمران خان اس سے مضبوط ہو سکتے ہیں تو اس خدشہ کے پیش نظر پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے لیکن نون لیگ کو فار گرانٹڈ نہیں لینا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا منشور ہے اپنا پروگرام ہے اپنی سیاست ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پنجاب میں وہ کم بیک کرے ان کی بنیادیں جو ہیں وہ مضبوط ہوں پنجاب میں اور ان کے جو امنیز ایم پی ایس ہیں پنجاب سے ان کی تعداد میں اضافہ ہو تو اس کے لیے بھی وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ پنجاب حکومت بھی ان کے ساتھ تعاون کرے لیکن لگتا نہیں ہے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے مسلم نون کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے امنیز اور ایم پی ایس سے بھی یہ کہا ہے کہ وہ زلعی انتظامیہ کے معاملات میں مداخلت برداشت نہیں کریں گی وہ جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہیں ویروکریسی کی اس میں بھی کوئی سیاسی مداخلت برداشت نہیں کریں گی بلکہ وہ فری ہینڈ ہے پولیس کو اور زلعی انتظامیہ کو کہ وہ اپنے معاملات کو چلائیں لیکن ان کو جواب دے ہونا پڑے گا تو اگر کسی امنی ایم پی ایس کو مسئلہ ہے تو وہ چیم منسٹر سے بات کریں مریم نواز شریف صاحبہ سے ملاقات کریں اور یا اپنی قیادت سے بات کریں تاکہ ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کیا جا سکے لیکن اگر وہ یہ چاہیں گے کہ ان کی مرضی کی ٹرانسفر پوسٹنگز ہو تو ایسا نہیں ہوگا کچھ یہ بھی خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں لیکن بارہال ایک اچھا خاصا شوق لگا ہے پاکستان مسلمی علوم کی قیادت کو وزیراعظم شباز شریف کی حکومت کو ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر بھی بجٹ دو چار ووٹوں سے پاس کروا لیا جائے سادہ افصریت چاہیے لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ حکومتی بینچوں سے صرق نہ شروع کرتی اپوزیشن بینچوں کی طرف اور پی ٹی آئی ان کی طرف تعاون کا حاد بڑھاتی ہے تو پھر اس حکومت کے لیے جو خطرات ہیں وہ بڑھ جائیں گے اس حکومت کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گے یہ سیٹ اپ اس طرح سے چلانا اتنا آسان نہیں رہے گا مسلم لیگنون کی قیادت کو آئندہ خیال رکھنا پڑے گا کہ اس طریقے کے ساتھ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہاتھ چھٹک کے ایک طرف تعاون مانگ رہی ہے ایک طرف اتحادی کہتی ہے دوسری طرف ان کو لفٹ نہیں کراتی دوسری طرف ان کی بات نہیں سنتی ان کے ساتھ مشاورت نہیں کرتی تو یہ اس طرح سے معاملہ نہیں چلے گا اگر تو پاکستان پیپلز پارٹی تحادی ہے اگرچہ وہ فیڈرل کیمنٹ میں نہیں ہیں باقی تحادی جماعتیں باقی قوینہ کا حصہ ہیں لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بھی ہے تو اہم اتحادی کے طور پر سب سے بڑے تحادی کے طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو خدشات ہیں ان کی جو تجاویز ہیں یا ان کی جو تحفظات ہیں ان کو مسلم لیگنون کو دور کرنا پڑے گا ورنہ یہ معاملہ مزید خراب ہو سکتے ہیں آگے چل کر اب تک کلیت نہیں بہت شکریہ